فروٹ والی یہ آپ کو باری زیتون بان بڑا دور سے اس کا جو سٹرکچر ہے نا پہچان سکتے وہ جرم پلازم یونٹ ہے جہاں پہ 1991 سے نا وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اچھا ایک چیز یہ دیکھیں بلک میں چودہ نرسریز رجسٹر ہو چکی ہیں جو کہ کمرشل بنیادوں پر زیتون کے پودے کے آتا ہے یہ جو بلوک ہے یہ صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے کلمے لینے مطلب یہ کوئی آکے دیکھ کے کہیں انہوں نے خود کو بڑا قریب قریب لگایا ہوئے تو اس کا ہمارا صرف ایک اپجیکٹیو ہے کہ ہم کسی نے گرافٹنگ کرنی ہے کسی نے نرسری کا بزنس کرنا ہے سرکاری ریٹ ایک روپیا پر کٹیں گے پچھلے ساتھ دو روپے تھا لیکن تاکی سارے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہ تھوڑا بھی انیشیلی تھوڑا ہائی ہے ایک روپیا پر کٹیں گے تو یہ سارا جو ہے باری چونکہ کوئی پینتالیس سیلیس پسلوں پر کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری جو لیٹس ہے گندم کی ورائیٹی تو یہاں سے بیج زمیداروں کو بھی کچھ مقدار میں ملتا ہے لیکن زیادہ مقدار جو بیج بیچنے والی کمپنیاں ہیں ان کو جاتا ہے کہ وہ پھر آگے اپنے زمیداروں کے ساتھ جو ہے پنٹر گرین کر کے بیج کی مقدار پڑھاتے ہیں وہ آلیف سنٹر کی پہلی بلڈنگ ہے تارک صاحب یہ پیچھلے تین تین کھڑکیوں والے یہ تین والی بارٹری ہیں تو ابھی یہ پاکستان کی ہے پنجاب کی الحمدللہ پہلی سرٹیفیکیشن لیپ بنے گی جن میں کوئی بھی فارمر کل آئل لے آئے گا تو اس کو پورے انٹرنیشنل سرنڈر کے پیرامیٹر ہے وہ انشاءاللہ وہاں ٹیسٹ ہوئی اچھا یہ بنیاد ہوتی ہے کسی ملک کی کہ اس میں ہر پودا ٹیگڈ ہے کہ وہ کون سی قسم کا جو ہے اس کے بعد وہ بنتا ہے ملٹیپلیکیشن بلاگ جو پرائیویٹ ادارے میں بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ وہاں کل میں لے سکیں یہ دیکھے آئے گا اس کو کٹ لگے ہوئے تو ہر 20-25-30 سال بعد جب شاخیں بڑی ہونے لگتی ہیں تو آپ اس کو پورا ہیڈ کٹ دیتے ہیں اور یہ پھر دو تین سال میں اپنی نئی جوانی اور اسی طریقے سے یہ ہر 30-35-40 سال پچیس سال بعد آپ کا یہ پودا جو ہے یہ دوبارہ ایک موٹا اصول جو ہے جب آپ خاز ڈالتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کینوپی ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پودے کا دائرہ بڑھاتے ہیں اس کنوپی کے حساب سے بڑھاتے ہیں کیونکہ وہاں آپ پودے کے قریب اگر خاد ڈالیں گے پودے کے کسی کام کی نہیں ہے اس کی جو فیڈنگ روٹس ہیں وہ اس کنوپی کے نیچے جو بال ہیں جنہوں نے وہ خاد چوسنی ہے یا وہ خاد ایبزارب کرنی ہے جذب کرنی ہے وہ اس کنوپی کے نیچے وہاں جو ہے وہ مین روٹس ہیں اور مین روٹس جو ہے وہ خاد نہیں جو ہے وہ ایبزارب کرتی تو عمومی طور پر چھوٹے باغات میں یہ بھی مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ٹریکٹر چلتا ہے بلکل ٹریکٹر والا اس کے قریب کر کے چلاتا ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کی جتنی کنوپی ہے کم از کم اس ایریے کو مارک کر لیں اس کی پٹی بنا دیں کہ وہ اس ایریے میں اگر آپ کا حل لگتا رہے گا کیا ہوگا روٹس ڈیمیج ہوتی رہیں گی اور پودا بچارہ ایکچولی آپ کی فروٹ فروٹنگ لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ پودا سٹریس میں جا رہا ہے پودا سٹریس میں جاتا ہے تو پودا پھر اس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو مطلب اس انداز سے کہ آپ وہ ایریہ جو اس کا اس کی جو یہ کینوپی ہے وہ چھوڑتے ہیں اور درمیان میں آپ جو مرضی ہے چیز گرو کریں آپ اگر وہاں سے فرض کیا پودے کا دو تین فٹ چھوڑ دیں گے اس طرف سے دو تین فٹ چھوڑ دیں گے تو درمیان میں آپ کے بارہ چودہ فٹ جو جگہ ہے یہاں پہ جو مرضی ہے چیز گرو کریں صرف شروع میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چارہ نہ گرو کریں جیسے مکئی ہے کیونکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جیسے یہ بھی ایک جاندار چیز ہے سفوکیٹ ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا پہلا پودا جو آئے گا بارڈر سے وہ ہاف ڈسٹنس پہ آئے گا یہ اگر اٹھارا فٹ ہے تو پودا آدھی سپیس اس طرف سے لیتا ہے آدھی سپیس اس طرف سے لیتا ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دو تین فٹ اور چھوڑ دیں تاکہ آپ کا ٹریکٹر وغیرہ بھی اس طرف سے آسانی سے